ایک درویش کامل کا کہنا ہے کہ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان کو ایک سفید کاغس کے اوپر لکھ لیں ایک لاکھ حاجت بھی ہے تو یہ اس کے لیے کافی آپ تنگ دست ہیں تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی بے رزق ہیں رزق نہیں مل گا گھر بنانا چاہتے ہیں گھر بنانے کے لیے وسائل نہیں بن پائے روزی روٹی سے پریشان ہیں کپڑے جوتوں سے پریشان ہیں انہیں نوکری سے پریشان ہیں بچوں کی بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں اپنی تجارت کے لیے پریشان ہیں بیرون ملک سفر کرنے کے لیے پریشان ہیں قدموں میں کامیابی کے لیے پریشان ہیں غالب نے کہا تھا ہزاروں خیشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمام اگر پھر بھی کم نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرکاتہو آپ کی ایک خواہش پوری نہیں ہو رہی یا آپ کی دوسری حاجت پوری نہیں ہو رہی تیسری حاجت پوری نہیں ہو رہی آپ تنگ دست ہیں تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی بے رزق ہیں رزق نہیں مل رہا گھر بنانا چاہتے ہیں گھر بنانے کے لیے وسائل نہیں بن پا رہے گھر کے لیے زمین لینا چاہتے ہیں زمین نہیں مل رہی پلاٹ نہیں مل رہا روزی روٹی سے پریشان ہے کپڑے جوتوں سے پریشان ہے کھانے پینے سے پریشان ہے نوکری سے پریشان ہے بچوں کی بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے جوب کے لیے پریشان ہے اپنی تجارت کے لیے پریشان ہے بیرونے ملک سفر کرنے کے لیے پریشان ہے مقدموں میں کامیابی کے لیے پریشان ہے وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خیشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمام مگر پھر بھی کم نکلے انسان کی حاجتیں بہت ہوتی ہیں خواہشیں بہت ہوتی ہیں ایک دروش کامل کا کہنا ہے کہ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان کو ایک سفید کاغس کے اوپر لکھ لیں ایک لاکھ حاجت بھی ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے اور اگر لاکھ سے بات آگے نکل گی ہے لاکھوں حاجتیں ہیں تو لاکھوں حاجتوں کے لیے روزانہ کسی بھی وقت مسلحے پہ بیٹھ کر پڑھ لیں چلتے پھرتے پڑھ لیں اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ لیں پیرا لائزیں اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے تو لیٹے لیٹے اپنے بستر کے اوپر صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اللہ رب العزت کا یہ نام اللہ جلہ شانہو کا یہ نام صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا آپ کا کام ہے آپ کی لاکھوں حاجتوں کو پورا کرنا عرش و فرش کے مالک کا کام ہے کائنات کے مالک کا کام ہے کائنات کے شہنشاہ کا کام ہے آپ کی لاکھوں حاجات پوری ہو جائیں گی اس عمل کی بدولت اس عمل کی برکت سے جو عمل آپ کے آپ اللہ رب العزت کے نام کا کریں گے اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے کون سے وہ مبارک الفاظ ہیں کون سے وہ مبارک اسمائے مبارکہ ہیں جن کو پڑھنے سے یہ کام ہو جاتا ہے بتا دو مولانا صاحب یہ مبارک کلمات پڑھیں جو سکرین پر آپ ملیزہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا کافی یا اللہ یا وحابو یا اللہ یا کافی یا اللہ یا وحابو یا اللہ یا رزاکو یا اللہ یا باستو یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں جو آپ نے صرف گیارہ مرتبہ پڑھنے اور گیارہ ہی دن پڑھنے گیارہ مرتبہ اللہ تعالی کے یہ نام یا مرتبہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم ہوگا رب کا فضل ہوگا عرش عظیم کے مالک کی مہربانی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو گیارہ دنوں میں وہ وہ کچھ حطا فرما دے گا جو زندگی بھر آپ مانگتے رہے زندگی بھر حاصل کرنے کی تمنہ کرتے رہے جو زندگی بھر حاصل نہ ہو سکا جو زندگی بھر مل نہ سکا جسے زندگی بھر پانا سکے جس کے لئے زندگی بھر ڈگر 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 کریا کریا گلی گلی بوہا بوہا مانگتے رہے جو مل نہ پایا جو مل نہ سکا جو حاصل ہو نہ سکا وہ سب کچھ اللہ جللہ شانو ہو گیارہ دن کے ساملے مبارک کی برکت سے آپ کو عطا فرما دیں کر کے دیکھیں کریں ضرور ضرور کریں اس کو یہ عمل گیارہ دن صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کے دیکھیں یا اللہو یا کافی یا اللہو یا وہابو یا اللہو یا رزاکو یا اللہو یا باسطو اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ پانچ نام ہو یا اللہو یا کافی یا اللہو یا وہابو یا اللہو یا رزاکو یا اللہو یا باسطو ان مبارک ناموں کو یارہ مرتبہ پڑھ لیں دنیا جہاں کے جنجٹ ختم لاکھوں حاجات کے لیے کافی ہے میرے اللہ کا نام پورا فرمانے والا وہی ہے اس کو دوسرے لوگوں تک بھی بھیج دیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے اس نیت کے ساتھ بھیجیں کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا جو اللہ کی مخلوق کا بھلا کر دیتے ہیں جو دوسروں کا بھلا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا بھلا فرما دیتا ہے